سنتالیس سے لے کر اب پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ کسی نے جو وزیر اعظم نے توشک خانہ سے کوئی گفت قانون اور ذابطے کے مطابق لیا ہے ان کو عمران خان کو تو آپ نے ملزم بنا دیا اور جو بقیہ جو ما شاء اللہ بزراء اعظم ہیں اور جو صدور ہیں اور جو دیگر اکابرین ہیں جو اتنے زیادہ تحائف لیتے رہے ہیں کیا ان کے لیے کوئی دہرہ قانون ہے دہرہ میار ہے ان کے لیے کسی اور ذابطہ کے تحت جو ہے ان کے خلاف کاروائی ہے سر سے ہونی ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ ہم نے دفعہ چورانوے کی جو سپریم کورٹ کی فیصلہ تھا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اسی سال میں دیا تھا وہ ریپورٹڈ ہے دوہزار تئیس کے سپریم کورٹ منصری ریویو جنرل میں وہ بھی ہم نے اس کا پیش کی نظیر اور اس میں بڑا باضح تھا کہ اگر کوئی ایسی درخواست ہوتی ہے تو اگر وہ عدالت سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے چیزیں منگوانا یا کاغذات منگوانا یا دستہ وزات منگوانا یہ اس کیس کے متعلق بھی اثر اندازی ہو سکتی ہے تو ان کو فوراں ضرور منگوائے جائیں تو وہ میں نے درخواست دی کہ اس کو جناب جسٹس جسٹس نہیں جج محمد بشیر صاحب کو پھر بھی میں نے انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کی کرتے پھر بھی انہوں نے تھما دیا ہمیں ریفرنس چلیں ریفرنس ہم نے لے لیا اس میں کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں لگائی ہوئی تھی پھر انہوں نے فرد جرم زور سے لگا دیا فرد جرم نہیں لگ سکتا جب تک کہ آپ کو نکول فرام نہ ہو اور جب تک یہ مدان لگتا ہے کہ چونکہ مارچ میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے ان سے یہ کام لینا مقصود تھا کہ یہ تم نے فیصلہ ضرور سزا کر کے جانا ہے تو بارگیف یہ جس طرح سے پھر میں نے ان کو تاریخیں جج صاحب کو سنائی کہ روز ہر روز صبح سے لے کر شام تک ہمیں اس کیس میں اٹھایا جاتا ہے اور جیل کی جو ہے یخ پستہ عدالت میں جہاں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں ہم اور اس حد تک کہ ہم بیمار تک ہو گئے ہیں اور خانسی نزلہ زکام جانی نہیں چھوڑ رہی ہے تو اس کے باوجود جو ہے جج صاحب چلا رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ان کا فیصلے جب میں نے ڈویجن بینچ کا خود پڑھا تو انہوں نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ جو ضابطہ انہوں نے تیار اس کیس میں دیا جو اس کیس میں قانون دیا اس میں یہ تھا کہ تین سو باون تھری فیفٹی ٹو ضابطہ فوجداری جو ہے سی آر پی سی اس کے تحت عدالت تائین کرتی ہے یا میجسٹیٹ تائین کرتا ہے کہ کیا ملزم کو خطرہ ہے گواہوں کو خطرہ ہے عدالت کو خطرہ ہے پروسیکیوشن کو خطرہ ہے کس چیز کی لیے جو ہے اس کو جیل ٹرائل کرنا جو ہے ضروری سمجھتے ہیں تو وہ عدالت اس چیز کا تائین کر کے عدالت کی طرف سے استعدا جاتی ہے وفا کی حکومت کو یا صوبائی جس طرح کا بھی کیس ہو وہ عدالت استعدا کرتی ہے اور پھر انٹیئر منسٹری جو ہے اس پر اپنا غور و خوض کے بعد اگر جیل ٹرائل مقصود ہو تو کرنا کا نوٹفیکیشن یا حکم ہو سکتا ہے اس میں بھی آئی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی اوپن ٹرائل ہوگا کھلا ٹرائل ہوگا اس میں رسائی ہوگی منظم کو اس کے رشتہ داروں کو اس کے وقلاء کو عام پبلک کو میڈیا کو اوپن کورٹ کا مقصد جو ہے کھلے عام ہوگی کیونکہ انصاف نہ صرف کیا جانا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے تو یہ ایک بنیادی حصول ہے جس پر انہوں نے پہلے فیصلہ دیا تھا اور آج انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جناب ماشاءاللہ آپ کی یہ جو انٹیریر منسٹری ہے یا لو منسٹری ہے انہوں نے آپ کے فیصلے کو پڑھنے تک گوارہ نہیں کیا پڑھنا بھی گوارہ نہیں کیا کاش کہ یہ پڑھ لیتے اس لیے کہ اس میں یعنی جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن پہلے کر دیا ہے ایک مہینے کے بعد عدالت میں ریفرنس جا رہا ہے تو عدالت کی طرف سے تو کوئی استعداد کی ہی نہیں گئی ہے سیرے سے کہ یہ جو ہے کیس جو ہے اس کو بابجو فلا 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 کے اس کو جیل ٹرائل کیا جائے یہ اس کا اوپن ٹرائل یعنی عام عدالت میں ٹرائل ممکن نہیں ہے سو انہوں نے کہا میں نے کہا جناب یہ دیکھ لیں آپ کے یہ فیصلے میں بڑا واضح طور پر منذبت کیا گیا ہے جس کا شارٹ آرڈر انہوں نے گیارہ کو دیا تھا اور اکیس کو جو ہے وہ ڈیٹیل ججمنٹ بھی آ گئی تھی وہ ہم نے لگائی بھی تھی ساتھ تو ان کے اس کے پڑھنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ بحث ہماری ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو آرڈرز کے لیے اور دوسری بات ہے کہ اس میں یہ بھی تھی کہ محترم بشیر صاحب کا انیس سو اکیس کا سوری بیس اکیس کا ان کا ایک نوٹیفکیشن کیا گیا تھا صدر پاکستان کی جانب سے ان کو اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ کا جاج on deportation لیا گیا تھا on deportation بیس اکیس تھے اور اس آرڈر میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ یا تین سال کے لیے یا سپر انویشن یعنی ریٹائرمنٹ جو بھی پہلے آئے تو موصوف ریٹائر ہو رہے ہیں مارچ بیس چوبیس میں مارچ بیس چوبیس میں تو غالب وفا کی حکومت میں یا جو بھی ماشاءاللہ اکابرین وقت ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جلدی جلدی جو ہے سزائیں کی جائیں عمران خان کو جلدی جلدی جو ہے اس سیاست کے افق سے جو ہے منہدم کیا جائے اور ان کی پارٹی کو جس طرح سے تتر بتر کر کے بکھیر دیا گیا ہے تو غوسی یہ لندن پلان کی جو ہے جو اس کی تکمیل اور ترسیل میں اس کا یہ بھی شاید مقصود تھا کہ ان سے یہ کام لینا ہے تو میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جناب ان کی تائیناتی یہ بائیس میں دوہزار بائیس میں قانون یہ بدل گیا اور پانچ اے جو نیب آڈیننس میں آیا جس کا اطلاق پیچھے سے کیا گیا اس میں وفاقی حکومت جو ہے تائینات کر سکتی ہے اور وفاقی حکومت مصطویہ ایمپیکس کے کیس میں سپریم کورٹ اس کی تحریف کر چکی کہ اس میں کابینہ اور پرائیم منسٹر ہوگا تو کابینہ اور پرائیم منسٹر نے موصوف کی کبھی تائیناتی کا کوئی نوٹیفیکیشن کوئی حکم جاری نہیں کیا اور وہ سپرسیڈ کر جاتا ہے صدر کے اس نوٹیفیکیشن کو اس لیے ان کی تائیناتی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اس لیے وہ جو بھی کر رہے ہیں سمات وہ قانون کے مطابق نہ ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ بھی اس لائق اور اس قابل نہیں ہے وہ حضف کیا جائے وہ سارا تو بحث سننے کے بعد باہر کے ابھی دیکھیں فیصلہ انشاءاللہ صورتہ جس طرح حالات کو اگر دیکھا جائے تو خان صاحب جیل کے اندر ہوں گے الیکشن میں سر الیکشن جب ہو جائے تو اس کے بعد کتنے عرصے تک خان صاحب جیل کے اندر رہیں گے کیا لگ رہے آپ کو میرا نہیں خیال کہ الیکشن تک اندر رہیں گے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں الیکشن سے پہلے ہی خان صاحب باہر آ جائیں گے ہم نے استضاع سپریم کورٹ میں کی ہے جو مینک کنوکشن جو توشا خان نے کے پہلے کیس میں جو الیکشن دیسٹرکٹ سزا موتل کر لی گئی تھی کنوکشن سیون رہ گئی تھی تو میں نے اس میں سپریم کورٹ سے استضاع نالش کر رکھی ہے اور کل میں نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کی بنچ میں میں نے استضاع کی کہ اس کو لگایا جائے کیونکہ اس سے خان صاحب کا جو ہے یہ سیاسی سفر جو ہے وہ کافی اس میں رکاوٹ آ رہی ہے انشاءاللہ وہ ہو جائے گی تو توشا خانہ اور القادر میں میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل کر رکھی ہے مجھے امید کبھی واسق امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں گے اور جس دن خان باہر آیا یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنا ٹائگر ٹائگرسز پاکستان کی عوام ہیں جس والہانہ محبت اور جذبے کے ساتھ باہر نکلیں گی اور الیکشن میں جا کر ووٹ دیں گی آپ کی سوچ ہے اچھا خوصہ ساں بتائیے گا کہ اس وقت بھی علیم خان کے جو مخالف کینڈریٹ تھا وہ ویڈرا کر گیا کل جنگیر خان کے یہاں ویڈرا کر گیا اگر آپ کے کینڈریٹ الیکشن بھی جیت جاتے تھے آپ کور اپ کیسے کریں گے لوگ تو ان کو پکڑ دے کے لیے جہادوں کو ٹاکی شاکی لگا کے بیٹھیں گے بڑی اچھی بات ہے کریں یار مجھے بھی کوئی سہر کروا دے لفٹ لفٹ کی سہر کراتے ہیں کوئی جہاد کی سہر کروائے تو بات بھی بنتی ہے دیکھیں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی باغی نہیں ہوگا وہ نہیں جائے گا تین دن کے اندر منتخب ہونے کے تین دن کے اندر اس نے پاکستان تحریک انصاف کو شامل ہونا ہے اور ہونا پڑے گا جب وہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو لے بھی جائیں تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ووٹ تو کسی اور کے حق میں وہ دے نہیں سکتا ہے پارٹی کی خلاف وردی تو کر نہیں سکتا ہے تو وہ اپنی سیٹ سے بھی جائے گا اور ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا سو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا خطرہ منتخب ہونے کے بعد ہے یہ در سے بہت ہے کہ کمپین تحریک انصاف کا گراؤنڈ پر نظر نہیں آرہے تو کیا کمپین شروع کرنے جا رہی تھی کہ انصاف پنجاب میں خطرہ سنگرہ ہم دیکھیں یار یہ مجھے عدالتوں سے میں بھی امیدوار ہوں میرا نشان کے ہے کے فور خان کے فور خوصہ کے فور کنگ کے فور کے ٹو اور کے فور کیا جو اسمانیہ سلطنت کا جو ہے اسلامی اسلامی سلطنت کا جو ایک شاہکار ہے مسلمانوں کے لیے ایک قائد قبیلہ آپ اس کو وہ ڈرامے کو کیا کہ ارتوگل 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 غازی کا اور پھر اسمان کا اس کا بیٹے کا تسلسل ہے تو یہ بہت طاقتور جو ہے سمبل ہے جو میں خود لڑنے جا رہا ہوں لیکن یہاں عدالتیں جان چھوڑیں گی تو پھر ہی ہے نا لیکن میرے لیے چلیں کسی کو جورت ہے تجھ کریں کریں یہ بھی کریں یہ بھی کر دیکھیں یار میرے بیٹے کو اندر کیا مجھ پر گولیاں چلائیں مجھے لیفٹ کی سیریں کروائیں انہوں نے میرے اوپر کونسی رہت کر رکھی ہے دیکھیں ایلیکشن ہوگا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں آئی ایم ایف اور دنیا میں آپ کو بند ہو جائے گی آپ کی میشت چوک ہو جائے گی سو اس لیے ایلیکشن ہر قیمت پر ہوگا اور یہ اس سے قراردادوں کی کوئی دھیلے کی بکت نہیں ہے ان قراردادوں کی لیکن دوسری بات یہ ہے اس سے زیادہ ان کو سازگار ماحول کیا ہو سکتا ہے کہ پارٹی کو تتر بتر کر کے اوہ بھائی ہم نے تو ایک نشان مانگا تھا بلے کا تم نے تو سارا جہیز دے دیا ہے ہمیں یہ اس طرح سے وہ کنفیوزن کریٹ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ووٹر اور ورکر اور محبت کرنے والا ٹائگر اور ٹائگرسز جو ہے وہ شاید اس سے دور رہیں گے یا وہ نہیں فیصلہ کر پائیں گے آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ فیصلہ بھی ہوگا الیکشن بھی ہوگا جی آپ کا سوال نہیں کوئی ایسا ایک خلاف نہیں دیکھیں ہر پارٹی میں دیکھیں آپ کارکن ہوتا ہے بیچ میں تو ان کے درمیان آپس میں نوک جونگ چلتی رہتی ہے لیکن ہمارا لیڈر ایچ ہی ہے عمران خان اور عمران خان پر کسی کا کوئی جو نہ اختلاف ہے نہ اس میں کوئی تفاوت ہے سو یہ ہوتا رہتا ہے وہ ذرا مربت صاحب جذباتی ہیں جو شیلے ہیں نوجوان ہیں ان کا ایک اپنا دبنگ انداز ہے عمران خان ذرا تھنڈے ہیں میری طرح وہ ذرا میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں وہ ذرا مقبولیت آوام میں زیادہ ہوگی ہے تو جو آپ کی پارٹی باگی دو گئے وہ اسے مقبولیت کس کی زیادہ ایک خان ہی کی ہے ہمارے ہاں باقی مقبولیت تو ٹھیک ہے ہو سکتی ہے لیکن ایسی کوئی جیلیسی والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہے ہر کوئی سیاسوت میں چاہتا ہے اوپر جانا ہر کوئی سیاسوت میں چاہتا ہے میں مقبول ہوں اس مقبولیت کی تو کوئی ایسی کبھات نہیں ہے آپ ہماری کیمپین کر رہے ہو میرا یہ جو آپ چلاوگے یہی میرے لئے کیمپین ہوگی اور باقی رہا ہے ان باتوں کا تو میں آپ کو سنا دوں کہ یہ صرف عمران خان بیشنگ پر ہی ان کا شروع ہوتا ہے اور وہیں پر ان کا اختلاف ہوتا ہے ہمیں یہ پتہ نہیں کیا کیا پی ٹی آئی والوں کو کہتے ہیں تو وہ مجھے ایک یاد آیا کہ پرانے زمانے میں ہمارے زمانے میں بھی سمجھ لیں کہ جو تکڑا ذمہ دار ہوتا تھا تو مراسی کو پیسے دے کے وہ بھیجتا تھا کہ جاؤ ایڈز گیر جا کے ڈھول بجا کے کہو جی بڑا جابر بڑا ظالم ہے تو ٹیکہ بنتا تھا اس کا ہمیں تو مفس کے مراسی ملے ہوئے ہیں یا جو لگے ہمارا ٹیک اپ بنانے تو اس لیے ہاتھ ایک کیمپین ہو رہی ہے میں میں کل میں نا 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 آپ نے تو میں نے تعریف کیا کہ آپ ہماری کیمپین کر رہے ہو اور میں نے ان کو کہا ہے جو سیاسی مخالف ہیں تم نے سنا نہیں پھر ہے میں میں جورت کر سکنا میں نے کہا ہے آپ ہماری کیمپین کر رہے ہو یہ جو بیسے جمارہ چلا رہے ہو اب بھی ہوں اب بھی ہوں اب بھی ہوں اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے یہ چیز ہم بالکل سپریم کورٹ میں ہم نے پٹیشن کر رکھی ہے وہ خان صاحب نے کل بھی کہا تھا کہ اس کو لگوا ہو ہم اس میں ارلی ہیرنگ کی درخواست دے رہے ہیں اور اس میں ہم یہ انشور کروائیں گے دیکھیں اگر ازادی صحافت یا ازادی اظہار یا میڈیا کی جو ہے گیگ کرنا زبان بندی کرنا یا اس کا گلت بانا یہ تو انتہائی خطرناک چیز ہے اور اس ملک کے لیے بھی اس معاشرے کی گروت کے لیے بھی آپ کان اور آنکھیں ہیں اس معاشرے کے اس لیے آپ کا جو ہے اس پہ کسی قسم کی کمی کرنا یہ پاکستان کے عوام کو حق کے آگے ہی سے محروم کرنے کے مترادف ہے سو یہ آئین کی خلاف پر دی ہوگی سریعہ در اور ہم اس پر بالکل احتجاج کریں گے آپ نے دیکھا کئی دفعہ یہ جو ہے وہ خان صاحب کی جب وہ ہو رہا تھا وہ آٹیفیشل اسے آٹیفیشل انٹیلیجنس جو ان کا خطاب بطاب ہم کر رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہ انٹرسپٹ کیا تھا انٹرنیٹ بغیرہ کو بند کیا تھا تو بار کیا کرتے رہیں وہ اپنا ظلم کرتے رہیں گے ہم ہم شکریہ 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 آئی سر